السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈیلی مسائل کی ایک نئی کلپ کے ساتھ میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں تین نئے مسئلوں کے ساتھ حاضر ہوں اور یہ تینوں مسائل بہت ضروری ہیں نمبر ایک کیا طلاق کے بعد عدت الگ سے ہوگی سوال یہ ہے کہ شوہر سے مزاج نہ مل پانے کی وجہ سے بیوی پچھلے ڈیڑھ سال سے اپنے مائکے میں رہ رہی ہے اس بیچ ہمبستری بھی نہیں ہوئی ڈیڑھ سال کے بعد اس کے شوہر نے رشداروں کی موجود کی میں اس کو تین طلاق دے دیں سوال یہ ہے کہ کیا اس بیوی کو عدت کرنی ہوگی اگر ہاں تو کتنے دن دیکھیں بھائی عدت تو کرنی ہوگی جس وقت اس نے طلاق دی ہے اس وقت سے لے کے عدت مانی جائے گی اور عدت تین حیز یعنی جس دن طلاق ہوئی ہے اس کے بعد ایک پیریڈ آئے گا پھر دوسرا پیریڈ آئے گا پھر تیسرا پیریڈ آئے گا تو تین پیریڈ آنے کے بعد عدت پوری ہو جائے گی تو اس بیچ مائکے میں خاتون اپنے رہی تو طلاق تو نہیں ہوئی تھی نا جس دن سے طلاق ہوگی جس دن طلاق ہوگی اس دن کے بعد سے عدت شروع ہوگی اور عدت جو ہوگی وہ تین حیز ہوگی تین پیریڈ دوسرا سوال جس امام کی غیبت اور گالی گلوچ کی اس کے پیچھے نماز درست ہوگی یا نہیں ہمارے مولے میں ایک صاحب ہیں جو مسجد کے امام صاحب کو بغیر کسی شرعی وجہ کے فالتو گالی گلوچ اور غیبت کرتے ہیں پھر اسی امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو کیا اس کا اس امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھنے سے اس کی نماز صحیح ہوگی نماز تو صحیح ہو جائے گی لیکن بغیر کسی شرعی وجہ کے بغیر کسی وجہ کے بس خام خام بے وجہ امام صاحب کی غیبت کرنا چغلی کرنا یہ نجائز اور حرام ہے اور بہت بڑا گناہ ہے اس سے ایمان کے جانے کا بھی اندیشہ ہے علماء نے لکھا ہے کہ علماء کی غیبت کرنا بغیر کسی وجہ کے بس یوں ہی جلن حسد قرن کی وجہ سے فالتو میں اس سے ایمان کے جانے کا بھی اندیشہ ہے نماز تو بارال ہو جائے گی نمبر تین لحاف میں منی لگ جائے تو اسے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے مفتی صاحب رات کو سوتے ہوئے کبھی کبھی احتلام ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے لحاف میں منی لگ جاتی ہے تو کیا لحاف کو پورا دھویا جائے گا یا اس کی پاکی کی کوئی اور شکل ہوگی جو بھی صورت ہو جواب دے جس جگہ منی لگی ہے پورا لحاف دھونے کیا آپ کو بلکل ضرورت نہیں ہے جس جگہ لحاف میں منی لگی ہے آپ اتنی جگہ کو دھولیں اتنی جگہ کو آپ دھویں تین بار دھویں اور اس کے بعد نچوڑ دیں سوکھنے دیں بس ہو گیا پاک پورے لحاف کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے بات سمجھ آگئی جس جگہ منی لگی ہے اس جگہ کو آپ تین مرتبہ اچھے طریقے سے دھویں کہ جس سے وہ ناپاکی صاف ہو جائے اور اس کے بعد نچوڑ دیں سوکھ جائے گا پاک ہو گئی بس اور سونے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لحاف کے اندر ایک چادر لگا لیا کریں ٹھیک ہے تو چادر لگا لیں گے تو اگر کوئی ناپاکی وغیرہ لگتی ہے تو وہ چادر پر لگیں گی لحاف پر نہیں لگیں گی اس سے لحاف بچا رہے گا اسی لئے اندر چادر لگا کے سویا کریں تو یہ تینوں سوالوں کے جواب آپ کو سمجھا گئے ہوں گے اس کے لئے کو شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لße آپ کو سمجھا گئی شکریہ موسیقی